اور آخر کار شیڈول بھی انہوں نے خود نہیں دیا شیڈول بھی کل سپریم کورٹ نے ان سے اگلوایا مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ آپ یہ میرے اوپر جو لڈلے کا ٹیگ لگ گیا ہے کوئی بھیانیاں ڈھونڈے تھا کہ یہ لڈلے کا ٹیگ ہٹ سکے دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے سین ایسی بلوک کیا جا رہے ہیں تاکہ وہ نہ امیدوار بن سکیں اچھا ہے کہ ان کو ووڈنگز پوسٹر ریکس رگانے کی بھی شاید اجازت نہ ملے اگر انہیں لگائے تو وہ کار دیا جائیں گے اتار دیا جائیں گے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اچھا تو وہ ووٹ کس کو پڑیں گے اگر اس لیم لیفارک اتنا زیادہ ہوگا تو کن کے ترمیان یہ مائچ ہے جن کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں کچھ تو مدافیت پیش کی جائیں چلے آل بوس آپ نے جواب دے ہی دیا وہ باقی جو آپ کے سارے دلوازمات ہیں وہ آپ گفتبو میں تیہ کریں گے گائی کے قرب سے گزرنا پڑا جو مس گووننس رہی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات رہے اس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں اعتماد کی کمی تو ضرور آپ کو نظر آتی ہے اسی لیے الیکشن سے ایک راہ فرار اختیار کرنے کی حتل وسطہ انہوں نے کوشش کی مجھے تو کمی نظر آ رہی ہے پنجاب میں مسلم ڈیگ نون کی طرف کہ لوگ رجحان ان کی طرف نہیں رکھتے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہیں اور ایک ریس ہے سب میں کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے سب کے اندر خصوصا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نئے لادلے میدان میں اتارے گئے ہیں ان کے لیے پوری کی پوری انتظامیاں حرکت میں آئی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج لائف شو میں مصطفیٰ نواز خوکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آج بھی الیکشن کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھا یہ ڈیٹ بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اگلوائی ہے اسی پار بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے آج الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کے حوالے سے تیل کا خیز انکشافات کیے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں وقت پہ الیکشن ہونا ہے یہ بات تو شکر ہے تیہ ہو گئی لیکن کس طرح کا الیکشن ہونا ہے اس کی ابھی جو رولز آف د گیم ہیں کیا وہ بھی لگتا ہے وہ بھی تیہ ہو گئے ہیں جی مجھ سے پوچھ رہی جی جی آپ سے رولز آف د گیم تو کانون میں دیئے ہوئے ہیں لیکن جو کانون میں رولز دیئے ہوتے ہیں ان پہ تو ہمیشہ عمل نہیں ہوتا آج سارا دن مجھ سے لاہور شہر کے مختلف حلقوں سے لوگ مناقات کرتے رہے ہیں اور جو صورتحال زمینی ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے ایک پارٹی کو بالکل یہ درست ہے کہ موقع زیادہ دیا جا رہا ہے ان کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے سی این ای سی بلوک کیا جا رہے ہیں تاکہ وہ نہ ممیدوار بن سکیں نہ وہ پروپوزر بن سکیں نہ سیکنڈر بن سکیں یہ بالکل واضح خدشہ ہے کہ ان کو ہورڈنگز پوسٹر فیکس رگانے کی بھی شاید اجازت نہ ملے اگر انہیں لگائے تو وہ کھاڑ دیا جائیں گے اتار دیا جائیں گے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اس وقت ایک بالکل دہشت کا سما ہے لیکن اس کے باوجود میں امداد دیتا ہوں جمہوریت کو جمہوری عمل ہے اس کی اپنی کشش اور اس کے اپنے حصول ہیں اس سب کے باوجود تو سر اس کی کشش نے کہیا آپ کو بھی تو اپنی طرف مائل نہیں کر لیا آپ لڑے ہیں الیکشن آپ نے اپنی طے کر لیا یا نہیں کر لیا یہ بھی دیکھیں میرے لیے یہ بات کشش کی نہیں ہے میں اس کو ذمہ داری کیا بات سمجھتا ہوں میں ذہنی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں مجھے خاص طور سے مجھ جیسے لوگوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے بھی انتبی بات نہیں ہوئی لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں الیکشن ضرور لڑنا چاہیے تاکہ جو سما ہے خوف کا یا ایک جو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو نہیں رننے دیا جائے گا کچھ تو مدافعت پیش کی جائے چلے آل موسٹ آپ نے جواب دے ہی دیا وہ باقی جو آپ کے سارے دلواز مات ہیں وہ آپ گفتگو میں تہہ کریں گے مصطفی صاحب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیے کے اندر بیشک لادلے کا ایک ایمیج ضرور ہے لیکن ماروزی آلات اتنے آسان نہیں ہے ان کے لیے کیا ووٹس کا بہت فرق ایسا تو نہیں ہوگا جیسے کراچی کے اندر ہمیں دیکھا کہ اینکی ایم کی غیر موجودی کے بعد ووٹر آٹکم ہی کم ہو گیا اور جو جیتا وہ بڑے کم مارجن سے جیتا لاک لاک والی سیڈ پر پچیس ہزار پر کہیں آ کر رک گئی دو چیزیں ماریا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سولہ مہینے کی جو حکومت تھی اس کا جو بوجھ ہے وہ اس حکومت میں شامل جماعتوں کے کندوں پر اتنا زیدہ ہے کہ جو اس کے نتیجے میں لوگوں کو مہنگائی کے کرب سے گزرنا پڑا جو مس گووننس رہی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات رہے اس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں اعتماد کی کمی تو ضرور آپ کو نظر آتی ہے اسی لیے الیکشن سے ایک راہ فرار اختیار کرنے کی ہتل وسطہ انہوں نے کوشش کی لیکن لوگ ابھی تک بھولے نہیں ہیں تو ایک رجحان میں مجھے تو کمی نظر آ رہی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی طرف کہ لوگ رجحان ان کی طرف نہیں رکھتے جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ الیکشنز کے اندر جو انوائرمنٹ ہے میں ہمیشہ ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا گیا اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچانا ہے تو پھر آپ کو پانی میں دودھ ملانا پڑے گا ابھی حالات اتنے خراب ہیں اور آج بھی عوام کی جو گفتگو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت کر نہیں رہی مسلم لیگ نون کے ابھی تک منشور تیار نہیں ہے اس ملک میں ابھی لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے اور بھاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے 40% تک آپ کی انفلیشن ہے اور گیس کے جو بل آئے ہیں لوگوں کو لوگ اس وقت سخت کرب میں ہیں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ بچوں کے سکول کی فیسیں دیں گھر کا کچن کا خرچہ چلائیں اپنے بلز دیں لوگوں کو نہیں سمجھا رہی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہیں اور ایک ریس ہے سب میں کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے مستفیٰ نواز صاحب آپ اس دفعہ آزاد حیثیت میں آپ کی اپنی constituency میں کیا صورتحال ہے بکوز چلیں پاکسان تحریک انصاف پی ایم ایل این ان کے اپنے اپنے ایک سیاسی پولرائز پوسیشن بھی ہے سو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انیلسٹ اور انڈیپینڈنٹ ایبزرور کے طور پر بتائیے وہاں پر کیا صورتحال ہے کہ آپ کی شکایت ایسی ہی ہے یا ٹھیک ہے وہ constituency to constituency فرق پڑھ رہا ہے دیکھیں جنرلی الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے in the last year and a half وہ تو بہت conflicting positions وہ لیتے رہے ہیں آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بڑی تفصیل سے ان کی conflicting positions کو expose کیا ہے اب دیکھیں پنجاب کے اندر جب اسیمبلی ٹوٹی تو وہاں پر اس وقت دہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا خیبر پختونخواہ اسیمبلی ٹوٹی وہاں پر عمل نہیں کیا گیا اور اس وقت جو باقی جماعتوں کی position تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن ایک روز ہونے چاہیے پورے ملک میں آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن بھی حالکہ اس کی آئینی ذمہ داری تھی کہ نوے روز کے اندر الیکشن کراتا لیکن اس نے بھی پس پردہ وہی position لی جو سیاسی جماعتوں کی تھی اور جب ایک دن الیکشن کرانے کا time آیا جب قومی اسیمبلی کی مدد پوری ہوئی تو تمام جماعتیں جو حکومت میں تھی انہوں نے جانتے بوچھتے ہوئے انہوں نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی تاکہ ایک دن الیکشنز نہ ہو الیکشنز میں مزید delay آ جائے اور الیکشن کمیشن نے بڑے عدو احترام سے یہ political parties کی position بھی تسلیم کر لی اور انہوں نے کہا جی اب ہم ہلکا بندیاں کریں گے اور جب ہلکا بندیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر شیڈول دے دیں گے اور آخر کار شیڈول بھی انہوں نے خود نہیں دیا شیڈول بھی کل سپریم کورٹ نے ان سے اگلوایا دھکا دے گی بتائیں تو انپورچنٹلی الیکشن کمیشن کی جو ٹوٹل پوزیشن رہی ہے انہوں نے شامل جماعتوں کی رہی ہے جہاں تک تعلق ہے ریٹرننگ افسز جو اپائلٹ ہو رہے ہیں اور ایگزیکیٹیف سے لیے گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کے پاس تو دو ہی آپشنز تھی کہ جوڈیشری کو لکھتا جوڈیشری کو لکھا انہوں نے انکار کیا انہوں کا ہر الیکشن میں الیکشن متنازعہ ہوتے ہیں اور بہت جو ہے سارا عدلیہ پر آ کر گر جاتا ہے تو آپ یہ خود کیجئے یا انتظامیہ سے لیجئے پھر انہوں نے انتظامیہ سے لوگ لیے اور آپ نے اس کے اندر ٹھیک نشان دہی کی کہ اس میں ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل کورٹ کے اندر انہوں نے ٹھیک پوزیشن نہیں لی انتظامیہ جو الیکشن کرائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو لیکن پہلے سے ہی پری پول جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے اور آنے والے الیکشن کا جو کانڈکٹ ہے اس کی اوپر بہت سوالات اٹھنے اسلام آباد کی حد تک کیونکہ یہاں پر غیر ملکی سفارت خانے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل نیوز اورگنیزشنز ہیں میڈیا کی بہت ہیوی پریزنس ہیں تو یہاں پر تو قدر حالات ہمیشہ باقی ملک کے مقابلے میں بہتے رہتے ہیں آپ لاہور دیکھ لیں کراچی دیکھ لیں پشاور دیکھ لیں جو پروینشل کیپنلز ہیں کوئٹا وہاں پر کیونکہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے تو کافی ایک نظر رہتی ہے لیکن اصل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہروں سے باہر کیا ہوگا اور شہروں سے باہر جس طرح آپ میں ندیم افضل چاند صاحب کی سٹیٹمنٹ سنائی وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر خصوصاً ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو نئے لادلے میدان میں اتارے گئے ہیں ان کے لیے پوری کی پوری انتظامیاں حرکت میں آئی میں سیریس بات بتا رہے ہیں لادلے کے مائنڈ کر جاتے ہیں انہوں نے ماریا واپس آنے کے بعد ان کی منشور کمیٹی بنی اور منشور کمیٹی کو مسلمی قنون نے میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ آپ یہ میرے اوپر جو لادلے کا ٹیگ لگ گیا ہے کوئی بیانیاں ڈھونڈیں تاکہ یہ لادلے کا ٹیگ ہٹ سکے لیکن عبام سب جانتے ہیں اور اپنی اپنینین بلاتے ہیں اب اس محول میں چیزیں چھپانا بہت مشکل ہے لادلہ اب وہ نظام کا بن چکے ہیں تو لوگوں کو تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور what an irony کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں جو کچھ ماضی میں زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے تو ساتھ جو لادلے کا ٹیگ لگ رہا ہے نا کس کس پہ آ رہے ہیں ایسی بھی یہ irony ہماری سے ایسی بھی بیکٹو اس کو ایوان ایسی بھائی شریف صاحب کی جو پولٹکس تھی کہ بھائی الیکشن وقت پہ ہوں انتظامیہ کی تحتی ہوں ہمیں قبول ہے لیکن پھر یہ جو آپ کے اس وقت تحفظات ہیں اس کو کیسے اڈریس کریں گے آپ سمجھ سے الیکشن کمیشن کرے گا چلیں بیسٹ آف لکھ پھر ان سے کروالے آپ بسم اللہ الرمان ریم دیکھیں میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو پھر سنا آپ کے انٹرو بھی میں نے سنا لیکن تحفظات تو بالکل ہیں اور لیول فلنگ فیلڈ کے مطلق پاکستانوی پس پارٹی اور باقی جماعتوں نے بھی بات کی لیکن آپ یہ بتائیں کہ لیول فلنگ فیلڈ نہیں ہوگی اور یہ چیز ہوں گی تو کیا ہم کہیں کہ الیکشن ملتبی ہو جائیں یا الیکشن نہ ہو شاید کچھ ایسی کوشش کی جا رہی کہ ہم اس چیز کو پانا پانا ہے یا کوئی چیز کریں ہم الیکشن چھوڑ دیں لیٹر ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا ہے ہم نے اپنے تاپوزات اور لیول بلینگ فیڈ کے حوالے سے بہم ان کو آگاہ کیے ہم نے اپنی شکایات میں ان کے سامنے رکھی ہیں ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ شاید وہ ہمارے تاپوزات کو دور کریں چلے سر اگر نہیں کریں گے تو ہم بالکل کہیں گے کہ پیش کمیشن صاحب نے ہمارے تاپوزات نہیں دور کیے ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ اگر سیویلین بھی آج ہیں آروں دوڑی آروں آلیکشن میں ووٹوں کا فارق اتنا زیادہ ہونے کہ مسلم لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑھنے کیونکہ مسلم لیگ مجھے لگتا ہے پنجاب میں جو سچویشن اور وہ نہیں جا رہے ہیں وہ پانچسو یا زار وہ کچھ پہ سکے گے جب دس دس بیس پی سی پیسی بیسی اللہ یا پچاس پچاس کا ڈفرنس ہوگا تو پھر آر اوڈ یا رو بیچارے کیا کریں گی اچھا تو وہ ووٹ کس کو پڑھیں گے اگر اس لیم فرق اتنا زیادہ ہوگا تو کن کے ترمیان یہ میچ ہے جن کو زیادہ ووٹ پڑھیں دیکھیں جو جو تنسفور لارڈ لیپ بند کا یا سیلیکٹر کا ہو چکا ہے پی ایمیلن کا وہ کمزن پی ایمیلن کر رہے ہیں مجید جماعت کو بھی کریں گے وہ پتہ نہیں ہے کیا پاکتا ہے اچھا چلے جی پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف نون لیگ کو مکمل فیلڈ فرام کی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف صرف ہماری پارٹی کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکے نہ کسی کو کمپین کرنے کی اجازت ہے نہ پارٹی کا جنڈا اٹھانے کی بلکہ صرف جنڈا اٹھانے پر بھی پرچے کٹ رہے ہیں ایسے میں کیا صاف اور شفاف الیکشن خواب ہوں گے نظرین آپ کا آنے والے الیکشن کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا الیکشن صاف اور شفاف ہونے جا رہے ہیں یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ